سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ رب شرخ لی صدری و یسر لی امری و اخلو لبتت من لسانی یفقہ و قولی ربی اصر والا توصر و تم میں بلخائر اچھا لاس لیکچر سے آپ لوگوں کا کوئی قویسٹن لاس لیکچر سے کوئی قویسٹن نہیں ہے اچھا لاس لیکچر میں ہم نے دیکھا کیا تھا کہ ہم لوگوں نے سیکوینشل ایکسپریمنٹ کی بات کی تھی ہم نے ٹری ڈائگرامز دیکھی تھی کہ ہم کیسے ان کو ریپریزنٹ کر سکتے ہیں سیکوینشل ایکسپریمنٹ کو using the tree ڈائگرام کچھ ایکسیمپلز دیکھی تھی آج ایک اور ایکسیمپل دیکھتے ہیں آج ایکسیمپلز دیکھتے ہیں سو یہ قویسٹن کا کہتا ہے جی کہ in a cellular phone system a mobile phone must be paged to receive a phone call ٹھیک ہے کہ کوئی بھی cellular mobile system اس میں phone جو ہے وہ page کرتا ہے means information اپنی send کرتا ہے to receive a phone call phone call receive کرنے کے لئے however paging attempts don't always succeed because the mobile phone may not receive the paging signal clearly لیکن لازمی نہیں ہے کہ paging ہر دفع successful ہوگی کیونکہ mobile phone پہ signal نہیں بھی آ سکتا کسی وجہ سے کنسکوینٹلی the system will page a phone up to three times before giving up تو تین دفع at least وہ paging signal بھیجے گا کہ شاید reply آج ہے تو تب وہ call آپ کی کہے گا کہ اس وقت call نہیں مل سکتی چھے if the results of all paging attempts are independent and a single paging attempt succeeds with probability 0.8 کہتا ہے کہ اگر جتنے بھی paging attempts ہیں تین paging attempts کر رہے ہیں ہم تو پہلی succeed ہوئی یا نہیں ہوئی اس پہ دوسری کے ہونے پہ دوسری کی succeed یا fail ہونے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا ٹھیک ہے اسی طریقے سے تیسرے attempt کیوں پر بھی پہلی دو کا یا کوئی اثر نہیں پڑے گا ٹھیک ہے اور success ٹھیک ہے وہ کتنی ہیں 0.8 ہے ٹھیک سو اب کیا کہتا ہے جی sketch a probability tree for this experiment and find the probability f that the phone receives the paging signal clearly اب سب سے پہلے تو اس کا ہم tree ڈائگرام ڈیویلپ کرتے ہیں ٹھیک ہے سو tree ڈائگرام کیا ہے کہ پہلے ہمارے پاس ہم نے paging سگنل ایک سینڈ کیا ہے ٹھیک ہے سو یا تو وہ سکسیس ہوگا ٹھیک ہے سکسیس اس کو ہم f one کہہ دیتے ٹھیک ہے کہ first attempt ہے ہماری ٹھیک ہے تو اس پہ ہمارے پاس سکسیس ہوئے تو سکسیس کی probability کتنی ہے 0.8 ٹھیک ہے اور otherwise اگر سکسیس نہیں ہوا تو فیل ہوگیا ٹھیک ہے so f one compliment تو اس کی probability کتنی ہے 0.2 اب اگر تو سکسیس ہوگیا that's okay call مل جائے گی اگر سکسیس نہیں ہوا تو وہ second attempt کرے گا ٹھیک ہے second attempt میں ہمارے پاس کیا ہوگا کہ جب second attempt کرے گا ہم اس کو f 2 کہہ دیتے تو سکسیس ہونے کی یہاں پر بھی probability point 8 ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو compliment ہے کہ unsuccessful رہے ٹھیک ہے پیجنگ سگنل نہیں رسیب ہوا تو اس کی probability point 2 آج گی اب اگر تو سکسیس ہوگیا ٹھیک ہے call مل جائے گی otherwise تیسری attempt کرے گا ٹھیک ہے اور تیسری attempt پہ again ہمارے پاس F3 اور F3 compliment again سکسیس کی point 8 probability اور failure کی point 2 probability ہے اب کہتے ہیں کہ ہم نے find کیا کرنے find the probability P of F that the phone receives the paging signal clearly probability F find کرنی ہے کہ چاہے first attempt میں ہو چاہے second attempt میں ہو چاہے third attempt میں ہو total اس کی success کی probability کتنی آئے گی بات سمی آرہی ہیں سو we need to find the probability P of F کہ ہمارے پاس جو clearly آپ کا جو پیجنگ signal ہے وہ receive ہو گے سو اب اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی تو possible ہے کہ پہلی attempt کے اوپر receive ہو جائے پہلی attempt پہ بھی receive ہو سکتا ہے نا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہ تیسری پہ receive ہو ٹھیک ہے سو ہمیں P of F find کرنے کرنے کے لیے probability of F1 probability of F2 اور probability of F3 تینوں find کرنے پڑیں سکتا ہے ہمارا ہمارا سکنل ریسی ہو ہے ٹھیک ہے سو اب کیونکہ independent ہے تو یہ انٹرسیکشن ہے تو یہ ملٹیپلائے ہو جائیں گی آپس میں ٹھیک ہے سو یہ میس ہے 0.2 x 0.8 سو سو 0.16 سو سیکنڈ اٹیمٹ پہ سکسیس کی پروبیلٹی ہے 0.16 سیمیلرلی اب اگر ہم تھرڈ اٹیمٹ کی طرف جاتے تو تھرڈ اٹیمٹ میں ہمارے پاس کیا ہوگا پہلی دفعہ فیلیر ہوا دوسری دفعہ بھی فیلیر ہوا تیسری دفعہ سکسس ہو جائے ٹھیک ہے 0.2 x 0.2 x 0. 0.032 تو probability of f کیا جائے گی probability of f 1 plus probability of f 2 plus probability of f 3 تو probability of f ان تینوں کو جمع کر لیں 0.8 plus 0.16 0 plus 0.032 so it comes out to be 0.992 ٹھیک ہے سی probability probability f probability complement into f2 intersection to tینوں کیونکہ independent ہیں تو ہم ان کو product of their individual probabilities بھی لگ سکتے ہیں so 1 minus p of f1 complement into probability of f2 complement into probability of f3 complement so یہ کتنا آجا ہے 1 minus 0.2 into 0.2 into 0.2 ٹھیک ہے so it is 1 minus 0.008 which is again 0.992 ٹھیک ہے clear ہوں کی بات ہے yes so means either way میں پہلے بھی آپ کو بتایا تھا this is up to your understanding کہ آپ اس کو کیسے problem کو لے کے solve کر ٹھیک ہے this is up to your own discretion ٹھیک ہوئی بات جی ٹھیک ہوئی ٹھیک 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 ڈائیگرام تھوڑا سا clear ہو گیا ہے remember ٹھیک ڈائیگرام چھوٹے ایکسپریمنٹ کے لئے کیا جاتے بڑے ایکسپریمنٹ اگر ہمارے پاس آئیں گے آؤٹکامز اگر ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں تو ٹری ڈائیگرام بنانا مشکل ہوتا جائے گا ٹھیک ہے سو اس کے لئے پھر ہم کیا کریں اگر ہمارے پاس جو سیمپل سپیس ہے اس میں جو پوسیبل آؤٹکامز ہیں وہ بہت زیادہ ہو جائیں کیونکہ سم ٹائمز وہ ملینز میں بھی چلے جاتے ہیں ہو نوز ٹھیک ہے سو اس صورت میں ہمارے پاس سیمپل کاؤٹنگ میتھڈز ہیں دیفرن کاؤٹنگ میتھڈز ہیں اس اس سیمپل 2.2 ٹھیک ہے سو کاؤٹنگ میتھڈز میانز کہ ہم 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 باقی ڈیفنیشن اس کی وہی رہنی چاہیے جو ہم نے سیمپل سپیس میں پہلے کی ہے کہ موس بی موس ایک سکلوسیوز فائنس گرین ہونا چاہیے ٹھیک ہے کولیکٹیولی اگزاستر ہونے چاہیے ٹھیک ہے سو وہ بیسک ڈیفنیشن is still there for the سیمپل سپیس جی اب سب سے جو ایک سمپل ایک اگزمپل دیکھتے ہیں چھوٹی سی پھر اس سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں چاہیے 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 ٹھیک ہے اچھا اب how many different sequences of cards are possible کیا ذہن میں آتا ہے آپ تاش دیکھی ہوئی ہے نا اس میں 52 پتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں سے آپ نے 7 پتے دی ہیں تو possible کیا sequence ہو سکتی ہیں کچھ ذہن میں بنتا ہے possibility کتی بن سکتی ہے کہ 7 جو پتے ہیں وہ کتنی sequence میں آپ کے پاس آ سکتے ہیں اچھا دیکھیں اس کا simple solution ہے آپ کے پاس 52 cards ہیں ٹھیک ہے تو پہلی دفعہ جب آپ select کریں گے تو آپ کے پاس 52 cards ہیں تو 52 میں سے کوئی ایک آپ کے پاس card آ سکتا ہے کوئی بھی ایک آ سکتا ہے نا 52 میں سے کوئی ایک آ سکتا ہے card اب ایک card باہر رکھ دیا ہم نے اب آپ کے پاس کتنے cards رہ گئے 51 تو second time میں جو آپ کے پاس option ہے وہ 51 کی ہے کہ 51 possibilities دیں اب دو card باہر آگے تو تیسری possibility آپ کے پاس 50 cards میں سے رہ جائے گی ٹھیک ہے پھر 49 میں سے رہ جائے گی پھر 48 میں سے رہ جائے گی پھر 47 میں سے رہ جائے گی پھر 46 میں سے ٹھیک ہے تو یہ آپ اس میں multiply ہو جائیں گی sequence سو یہ نمبر بنتا ہے 674 274 182 400 اتنی دھیر ساری possibilities ہیں سیمپل سپیس میں آپ کے پاس ستے possible outcomes آئیں گے obviously you cannot build a tree diagram for this thing ٹھیک ہے یہ کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ آپ تاش کلتے تو پتے آپ کے پاس آرہیں اس پہ کتی سیکنس آ سکتی ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے ٹھیک ہے اردو میں خرب تک جاتا ہے ٹھیک ہے بھول گیا چلیں clear ہوگی بات جی سو اب اسی بیس کیو پر ہم ایک theorem ڈیفائن کرتے ہیں یہ بات سمجھا ہی ہے میں نے کیا بتایا ٹھیک ہے کہ یہ بھی ہم نے ایک دیکھا کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا نمبر آگیا ٹھیک ہے which is impossible کہ ہم اس کی tree diagram بنا سکے so obviously we need some counting methods ٹھیک ہے so let's look at this theorem theorem is 2.1 and it says that an experiment consist of two sub-experiments if one sub-experiment has as k-outcomes and the other sub-experiment has n-outcomes then then the experiment has n-k outcomes ٹھیک ہے کہ اگر آپ نے ایک experiment کی ہے ٹھیک ہے اور اس کے n-possible outcomes ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا sub-experiments اس کے k-possible outcomes ہیں تو total جو آپ کے پاس experiment کے outcomes ہوں گے وہ ان کا product ہوگا ٹھیک ہے ایک example دیکھتے ہیں dat will be more clear than 2.6 it says that there are two sub-experiments دو sub-experiments ہیں The first sub-experiment is Flip a coin and observe Either heads Or tail Means ہمارے پاس جو First Sub-experiment ہے وہ کیا ہے Flip a Fair coin چھے اور obviously coin flip کریں گے تو ہم نے کیا دیکھتے ہیں یا تو اس کا head آیا ہے یا اس پہ tail آئی دوسرا کیا کہتے ہیں The second experiment is Second Sub Experiment کیا ہے آپ کے پاس Roll a six-sided die Roll a six-sided die اب اس کے possible outcomes کتنی ہیں two ٹھیک ہے اور اس کی possible outcomes کتنی ہیں six تو یہ two n ہو گیا six k ہو گیا تو total آپ کے پاس outputs کتنی آئیں گے total outcomes کتنی ہوں گے two into six which is twelve ٹھیک ہے سمپل ہے اس کو ہم لکھ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ head one آ سکتا ہے head کے ساتھ two آ سکتا ہے head کے ساتھ three آ سکتا ہے head کے ساتھ four آ سکتا ہے head کے ساتھ head کے ساتھ five آ سکتا ہے head کے ساتھ six آ سکتا ہے اسی طریقے سے tail کے ساتھ one آ سکتا ہے tail کے ساتھ two آ سکتا ہے tail کے ساتھ three آ سکتا ہے tail کے ساتھ four آ سکتا ہے tail کے ساتھ five آ سکتا ہے tail کے ساتھ six آ سکتا ہے یہ ہمارے پاس 12 اس کے possible outcomes ہیں یہ بات clear ہوگی پھر ہمارے پاس ایک ہوتی ہے K permutation this is again another counting method اب K permutation کیسے استعمال ہوتی ہے K permutations ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں an ordered sequence of an ordered sequence of K distinguishable K distinguishable objects ordered sequence کا کیا مطلب ہے کہ اگر A جیسے cards ہیں 2, 3 آیا آپ کے پاس 2, 7 آیا اور 7, 2 آیا تو they are different ٹھیک ہے 2 اور 7 اور 7 اور 2 سیم نہیں ہیں اگر پہلی دفعہ 2 آیا ہے دوسرہ 7 آیا تیسرہ 9 آیا ہے جے آیا ہے سو اور اس کی اگر سیکنس چینج کر دیں گے تو that would be counted as another sequence ٹھیک ہے اگر ان کی آپس بھی جگہ تبدیل ہو جائے گی ٹھیک ہے so that is called the ordered sequence ٹھیک ہے so ہمار پاس ordered sequence ہے کس کی کس کی کوئی بھی objects ہیں distinguishable objects ہیں means کہ same objects نہیں ہونی چاہیے ہر ایک کو دوسرے سے آپ distinguish کر سکتے ہیں ٹھیک تو اس کو ہم represent کیسے کرتے ہیں n سب کے ٹھیک ہے تو جیسے ابھی ہم نے دیکھا تھا that was n n minus 1 n minus 2 up to n minus k plus 1 یہ جو ہم نے ابھی card کی 7 cards کی options دیکھی ٹھیک ہے بس اب اس کو short form میں represent کرنے کا طریقہ کیا ہے that is n factorial by n minus 46 factorial ٹھیک ہے so وہی چیز بن جائے گی 52 into 45 بنتا ہے سوری so یہاں پہ آ جائے گا 46 into 45 factorial divided by 45 factorial تو یہ کٹ ہمارے پاس 52 سے 46 تک کی product آ گیا ہمارے پاس تو number وہی آئے گا ٹھیک ہے سو ہمیں ہمیں ایک relation مل گیا کہ جب بھی ہمارے پاس ordered sequence ہوگی ٹھیک ہے سمجھ میں آگیا نا ordered sequence کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز پک کی ہے پہلے sequence ہوگی پھر 7 آیا پھر 2 آیا پھر 3 آیا whole other sequence ہوگی سو اس طریقے سے these are the ordered کہ جس order میں آپ کے پاس آرہے ہیں آپ اس طریقے سے ان کو اپنے پاس دیکھ رہے ہیں سو that order matters sometimes تو وہاں پہ ہمارے پاس کیا ہوگی permutations ہوگی ٹھیک ہے سو اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ sampling without replacement ہم اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس اس میں sampling کر رہے ہیں جس وقت تو ہم replace نہیں کر رہے items کو مطلب اگر جو card آپ کے پاس ایک آگ ہے جیسے تو وہ دوبارہ نہیں آسکتا آپ کے پاس 7 of spade آگیا آپ کے پاس دوبارہ نہیں آئے گا کیونکہ وہ آپ کے پاس بہر ڈراؤ ہو چکے ہے ٹھیک ہے سی سو this is also sampling without replacement ٹھیک ہے سو sampling without replacement سے کیا مراد ہے کہ آپ نے چیز سے ایک دور فس لی وہ دوبارہ واپس نہیں آئے گی ٹھیک اچھا اب اس کے اندر suppose ہمارے پاس ایک example ہے یہ دو examples ہیں ان کو میں کٹھا کر رہا ہوں ٹھیک ہے example 2.7 and 2.8 ٹھیک ہے اب اس میں کہ ہے کہ ہمارے پاس four objects ہیں ٹھیک ہے four objects ہیں a b c and d اور experiment کہ we have to choose two objects without replacement ٹھیک ہے without replacement choose two objects without replacement ٹھیک ہے اب اس پہ ہمارے پاس دو options ہیں ایک جو ہم نے کہا ہے کہ ہمارے پاس ordered sequence ہو ٹھیک ہے ordered sequence میں کیا ہوگا کہ a b a c a d ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس b a b c b d ٹھیک ہے پھر اس در کے سے c a c b c d پھر d a d b d c and that's it ٹھیک ہے سیئے ہوگا a b a c a d b c b d c a c b c d d d d d c c میں کیا ہے کہ ہمارے پاس order ہے ن اب ویسے دیکھا جائے تو a b a b a same ہیں ٹھیک ہے so اگر ہم unordered sequence لینا چاہیں unordered sequence میں کیا ہوگا کہ a b a same ہیں چاہے پہلے آئے یا بعد میں آئے ٹھیک ہے a b o ya b a o وہ same ہیں تو obviously یہ جو extra terms ہیں جو repeat ہو رہی ہیں وہ بیچ میں سے کیا ہو جائیں گی سبٹیکٹ ہو جائیں گی نا highlight کر لے تمہیں b a ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے c a ختم ہو جائے c b a ختم ہو جائے d b ختم ہو جائے d c ختم ہو جائے گا ایسا ہی ہے نا سو یہ جتی میں نے highlight کیا they will be reduced کیونکہ وہ repeat ہو رہی ہے نا repeat تب ہو رہی ہے کہ ہمیں ان کے order سے کوئی سروکار نہیں ہیں ٹھیک ہے یہ تو ہمارے پاس ordered ہے on order میں ہمارے پاس کیا آ جائیں گی a b a c a d b c b d c a c b n h c d d a d b d c وہ b n h ھ 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 تو اگر اس کے اوپر ہم جو فارمولہ ہے وہ بھی لگائیں تو فارمولہ کیا تھا permutation کا n choose k ٹھیک n کتنے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس 4 choose کیا کر رہے ہیں ہم 2 تو کیا جگہ ہمارے پاس n factorial divided by n minus k factorial so n کتنے ہمارے پاس 4 factorial by 2 factorial ٹھیک ہے تو پر کیا جگہ 4 into 3 into 2 factorial by 2 factorial تو total 12 تو یہ ہمارے پاس 12 آتی ہیں ٹھیک ہے سو permutations تو ہمارے پاس ٹھیک ہے بھائے کیونکہ تھوڑی تھی ہم نے لکھ لی دیکھ سمجھ نے کے لئے سو ہمارے پاس وہ n choose k ہمارے پاس آجاتی ہیں and sub case sorry اب جس وقت ہم اس میں unordered میں لے کے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ہمارے پاس binomial relation آپ نے پڑھا تھا وہ چیز ہوتی ہے ہمارے پاس تو وہاں پہ بھی ہمارے پاس distinguishable objects ہوں اور ہم نے ان کو sampling without replacement کرنا ہے ٹھیک ہے so یہ ان کا number of count ہمیں کہاں سے پتا چلے گا کہ یہ کتنی ہوں گی ٹھیک ہے تو ایک چھوٹی سی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب ہم نے permutation کی ہے تو اس میں approximately اگر یہاں پر بھی ہم دیکھیں تو کچھ repeat ہو رہی ہیں چیزیں نا ان کو ہم اس میں سے نکال دیں گے ٹھیک ہے total میں سے ہم اس کو کم کر دیں گے تو ہم پاس یہ unordered sequence آ جائیں گے ٹھیک ہے اس کے لئے ہم use کرتے ہیں this is a theorem just don't write this relation and choose k جس کو calculator میں اگر آپ use کرنا چاہیں تو اس طرح سے n sub k جو آپ کے پاس ہیں اس کو divide کر دیں آپ اگر k factorial کے ساتھ ٹھیک ہے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا وہ sequences ختم ہو اب جیسے یہاں پہ k کیا تھا two تو twelve آیا نا n sub k twelve کو divide کر دیں two factorial پہ six آ جات ہمارے پاس six بچ جاتی ہمارے پاس بہت سو اب یہ کس کے برابر ہے n sub k n factorial n minus k factorial اور یہ k factorial ہم نے جو اس میں سے reduce کی ہیں بہت سے میں آگئے clear ہو کہ بات جائے سو اب اس طرح سے جو ہم نے پہلے example دیکھی ہے ہم نے پہلے جو example دیکھی ہے اسی کو ہم نے 52 جو ہمارے پاس deck of cards ہے 52 کا اس میں سے ہم نے cards select کرنے 7 اب ہم نے اس کی unordered sequence رکھنی ہے ٹھیک ہے جب unordered sequence رکھیں گے ہمارے پاس تو ہم کیا use کریں گے 52 choose 7 calculator سے آپ directly find کر سکتے ہیں یہ ٹھیک ہے n choose k just go and practice it ٹھیک پاس یہ ہے کہ ٹوٹل پوسیبلیٹیز ہمارے پاس کیا آئیں گی ٹھیک ہے ایچ اگر ہم اس کو کہہ دیتے ہیں ٹھیک سو ہمارے پاس کیا ہے فیفٹی ٹو چوز سیون سیون کارڈ ٹھیک ہے سیون کارڈز ہم نے چوز کی ہے تو ہمارے پاس یہ پہلے اس نے نمبر نکالا ہوا ہی میں یہاں لکھ دیتا ہوں جو پریویس ایکزمپل میں تھا سیون ایٹ فور فائل سیس سیرو ٹھیک ہے کافی زیادہ ریڈیوز ہو جاتی ہے کافی زیادہ ریپیٹیشن اچھا جی ہمارے پاس یہ تو ہمیں پتا ہے فیفٹی ٹو چوز سیون کیا نمبر آتا ہے ہمارے پاس اب نیکس ہمارے پاس کیا ہے کہ اس کی کیا پاسیبیلیٹی ہے کہ ہمارے پاس کوئی کوئن نہیں آئے گی ٹھیک ہے اس کی پاسیبیلیٹیز کتنی بنتی ہیں ٹھیک ہے اب اس کی پاسیبیلیٹیز کیسے ہمیں پتا چلیں گی کہ ہم نے کیا پاسیبیلیٹی نکالنی ہے کہ کوئنز نہیں ہیں تو کوئنز اگر نکال دیں ہمارے پاس پورے ڈیک میں سے چار کوئنز ہیں تو ہمارے پاس فورٹی ایٹ کارڈز بچیں گے یا ففٹی ٹو مائنس فور کر دیں ٹھیک ہے اور پھر ہم سیون چوز کریں ٹھیک ہے سو جو ہمارے پاس پاسیبیلیٹی آئے گی وہ ہمارے پاس اس کی آتی ہے اب اس کی جو پرابیلٹی ہے کہ نو کوئن کی ہے ٹھیک ہے وہ کیا آجائے گی سمپل ہے ٹھیک ہے ایچ نو کوئن ڈیوائیڈ بائی ایچ ٹھیک ہے اور یہ آپ کلکولیٹر سے کر لیں زیرو پوائنٹ فائی فائی زیرو فور ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو ٹری ڈائیگرام سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جس ٹو میک اٹھ مور انڈرسٹینڈی بل ٹھیک ہے سو ٹری ڈائیگرام کیسے بنے گا سمپل آپ نے سیون کارڈز لینے ہے ون بائی ون ٹھیک ہے پہلا کارڈ سلیکٹ کیا ہم نے تو کیو ون آنے کی چانس کتے ہیں فور بائی فیفٹی ٹو ٹھیک ہے اور اگر ہمارے پاس فور بائی نو کوئن ہمارے پاس جو پہلی دفعہ بھی کوئن نہیں آئی تو کوئن کے بغیر ہمارے پاس کتے کارڈز ہیں فورٹی ایٹ کارڈز ہیں ٹھیک ہے سو فورٹی ایٹ بائی فیفٹی ٹو ٹھیک ہے پھر سیمیرلی آگے چلتے جائیں گے کوئن ہمارے پاس یہ ٹو آ سکتی ہے فور اب کیونکہ ایک کارڈ تو ڈرا ہو گیا نا اب ایک کارڈ کم ہے ففٹی ون کارڈز ہیں فور بائی ففٹی ون پرابیلٹی ہے اور نو کوئن کی ہمارے پاس سیکنڈ ہمارے پاس کیا ہے فورٹی سیون بائی ففٹی سوری ففٹی ون ٹھیک ہے اند سو آن چلتے جائیں گے ٹھیک ہے جب تک کہ آپ کے پاس سیون کارڈز ڈرا ہو نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو سیون کارڈز پہ آپ کے پاس یہ کیو سیون آ جائے گا اور یہ اند سیون and that will be 4 by 46 and 42 by 46 اب آپ نے پرابیلٹی نکالنی ہے کہ کوئی کوئی نہیں آئی ہے سمپل پہلی تفہ میں بھی کوئی کوئی نہیں آئی دوسری تفہ میں بھی نہیں آئی اب تو کرتے کرتے سیون ٹائمز کوئی کوئی نہیں آئی تو ان سب کو ملٹیپلائی کر دیں گے ٹھیک ہے کیونکہ انڈیپیننٹ ہے نا ایک کارڈ کے آگے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آگے کوئی کوئی میز انڈیپیننٹ ہے وہ ٹھیک ہے کارڈ جو ڈراؤ ہو رہے ہیں باسم میں آگئی ٹھیک ہے اچھا گھڑ جی جلدی جلدی سمجھ رہے ہیں آپ تو جی کو آتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے سیمپلنگ 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 ریپلیسپینٹ ٹھیک ہے سیمپلنگ بھی سیمپلنگ ریپلیسپینٹ کی سمپل سی سادہ سی مثال آپ کو بتاؤں یہ جو فال نہیں نکالتے توتے رکھ کے فال توتے نہیں ہوتے توتہ لے کے بیٹھا ہوتا ہے نجومی تو کارڈ نکالتا ہے لفافوں میں سے ٹھیک ہے تو اس نے کوئی پچاس سے کارڈ بنا کے رکھے ہوتے ہیں کیونکہ اس کے نزدیک بس پچاس ہی قسمت ہے لوگوں کی اس سے زیادہ کوئی قسمت نہیں ہو سکتی کسی کی تو وہ توتے کو بیجتا ہے توتے ایک لفافہ اٹھا کے پکڑا دیتا ہے تو وہ انسان کی قسمت ہوتی ہے اللہ معاف کرے بھر ٹھیک ہے سو وہ واپس اس کو رکھ دیتا ہے نیکس بندہ جو آتا ہے اس کے لیے پھر وہی ٹوٹل نمبر آف کارڈز ہوتا نہیں ہے ٹھیک سو آپ کیا کرتے ایک سیمپل لیتے ہیں اور اس کو واپس رکھ دیتے ہیں نیکس ٹائم جو بھی اس کو یوز کرتے ہیں اس کے لیے کمپلیٹ سیمپل موجود ہوگا کمپلیٹ جو بھی ہمارے پاس پاسی بل چیزیں وہ سب موجود ہوں گی ٹھیک ہے سو دیس از سیمپلنگ ود ریپلیسمنٹ کے آپ نے ایک چیز نکالی دیکھی واپس رکھتی اب یہ چانس ہے کہ وہ چیز دوبارہ آپ کے پاس آجائے ٹھیک ہے وہ چانس ہے کہ وہ چیز آپ کے پاس وہی اوبجیکٹ ٹھیک ہے وہی آوٹکم آپ کے پاس دوبارہ بھی آ سکتا ہے سو دس از سیمپلنگ ود ریپلیسمنٹ ٹھیک ہے سیمپلنگ کا مطلب سمجھ میں آتا ہے نا سیمپل لینا مطلب ہول آپ جیسے آپ کی پاپولیشن ہے ٹھیک ہے ہول پاپولیشن میں سے میں تین بندوں سے پوچھو کہ ان کے سر کے بال کتنی ہیں ٹھیک سو باقیوں کا میں اندازہ لگا لوں گا ٹھیک ہے سو دیٹس از سیمپلنگ ٹھیک بھرال جی let's look at an example 2.11 کہتا ہے کہ there are four queens in the deck of 52 cards وہی ایکسیمپل چل رہی ہے ٹھیک ہے four queens ہے ہمارے پاس in the deck of 52 cards and we you are given seven cards at random from the deck after receiving each card you return it to the deck and receive another card at random ٹھیک ہے آپ اس کو دیکھتے ہیں اپنے پاس note کی آپ اس کو واپس کر دیتے ہیں card کو ٹھیک ہے اب probability ہے کہ آپ کو ہر دفعہ جو ہے وہ 52 cards میں سے مل رہے ہیں نا پہلے without replacement تھا تو پہلی دفعہ جو card ملا 52 میں سے مل رہا تھا پھر 51 میں سے ملا پھر 50 میں سے ملے پھر 49 سے ملے اب کیا ہر ہے ہم واپس رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جب واپس رکھ رہے ہیں تو اب ہر دفعہ ہمارے پاس 52 cards ہوں گے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ total جو possibilities ہیں H وہ 52 52 سات دفعہ 52 ہوں گے means 52 power 7 اب ہم probability نکال رہے ہیں no queen card کی کہ ہمارے پاس تو اب no queen سے کیا مراد ہے کہ چار cards کم ہو جائیں گے ہر دفعہ 48 ہے 48 by 7 ٹھیک ہے سو اب وہ ہمارے پاس جو probability نکال رہے ہیں ہم نے no queen کی کیا جگہ جی 48 power 7 divided by 52 power 7 so that is approximately 0.5710 ٹھیک ہے اگر اس کو بھی ہم سیکوینچل ایکسپیرمنٹ سمجھ کے اس کا tree diagram بنانا چاہے تو same tree diagram بنے گا صرف کیا ہوگا صرف کیا ہوگا یہاں پہ ہر دفعہ 47 by 52 46 by 52 42 by 52 ٹھیک ہے تو ان سب کو ملٹیپلائے کر دیں گے same as it is تو 48 by 52 times 7 sorry 7 times power 7 آج ہے ٹھیک ہے so we will stop here انشاء اللہ and continue in the next lecture السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ